ہی مسٹر نمالی میں سیر آج ہم بات کریں گے پہلی سی محبت کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں اور آج میں آپ کو یہ بات بیڑے دعوے سے کہنے والا ہوں کہ اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے وہ تو آپ لوگوں کو شاید تھوڑی سی ٹپیکل لگے لیکن اس ڈرامے کا جو اینڈ آپ کو سننے کو ملے گا وہ میرے خیال سے کسی بھی دوسرے ڈرامے کا اینڈ آج تک میں نے نہیں دیکھا اگر کسی دوسرے ڈرامے کا اینڈ ایسا ہے تو شاید آپ کہہ لو کہ میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ضرور بتائی گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی اس ڈرامے کی سٹوری بھی میں بتاؤں گا کہ آپ کو آگے سے کون کون سے انٹرسٹنگ سینز دکھائے جائیں گے ڈرامے کی سٹوری کس طرح سے چل سکتی ہے اور ایکسپیکٹی ڈرامے کا کیا ہونے والا ہے پھر جو نیل ہوگا ہے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانلو جیسے گھر میں انسٹرگرام پر فولو یہاں ایٹ نمالن کیونکہ آپ کے سبی کوسٹنز کی آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں وڈیو کریں جیسے لگتاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی سپر ڈوبر ریو تو چلیں آگے بڑھتی ہیں اس ڈرامے کے اندر جو مین ہیرو ہے اس کا نام ہے اسلم اسلم کراچی گیا تھا اپنی نانوں کے پاس وہاں پر رہتا تھا پچھلے چھ سات سال سے وہاں پر کر رہا تھا سٹڈی اور ایسے میں اس کی کزن ہے بشرا جو اس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے اسلم کا رشتہ طے ہو گیا بشرا کے ساتھ اب ایسے میں دونوں ایک ہی گھر میں رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بڑا بھائی لینے آتے ہیں اس کو کراچی سے اب کراچی سے لے کر جاتے ہیں اس کو واپس ہیدراباد میں وہاں پر جا کے اصل سین شروع ہوتا ہے اپنے گھر ہیدراباد میں ایک دفعہ جب رات کو سو رہا ہوتا ہے چھت پر تو اچانک سے اس کو رونے کی آواز آتی ہے جب تھوڑا سا غور کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی لڑکی کی رونے کی آواز ہے پھر اگلے دن جب اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے بشرا کے ساتھ تو بشرا پوچھتے کہ کیا تو انہیں مجھے رات کو مس کیا تو اچانک سے اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے رات کو کسی کی رونے کی آواز سنی تھی اب یہ جو رونے کی آواز ہے یہ ہے بسکلی رکشی کی رکشی بلکل بازو میں رہتی ہے اسلام کے گھر کے اور ایسے میں رکشی کا جو باپ ہے وہ کر لیتا ہے ایک اور عورت کے ساتھ شادی جس عورت کا تعلق جسم فروشی سے تھا اب ایسی عورت جس کا تعلق بہت برے پیشے سے تھا جب آتی ہے شادی کر کے تو محلے والے اس کو بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ویسے یہاں پر نہ مجھے ڈرامے کے یہ سین کافی مزایکہ خیس لگے کہ مطلب ایسے کیسے آپ جج کر سکتے ہو دکھائے گا کہ چار عورتیں آئیں انہوں نے چار پانچ کوسچنز کیے اور خود سے زیوم کر لیے کہ بھئی ہے اس لڑگی کی تو چال ڈھال اچھی نہیں ہے یہاں پر تو یہ دکھنے میں ایسے لگتی ہے جبکہ اس نے کوئی بھی ایسی انڈیسنٹ حرکت کی نہیں ہے اس گھر کے اندر آ کر یہاں پر کوئی برا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ یہ دکھا رہے ہو کہ ہاں بھئی محلے دار تو بہت زیادہ اوفینڈ ہو رہے ہیں اور وہیون کے اتنا اوفینڈ ہو گئے ہیں کہ ان کے گھر میں صرف بیویوں نے اتنا کہا کہ بھئی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ فشی فشی اور وہ پتھر مارنے پر اور فیاس آپ جو کہ رکشی کے باپ ہیں ان کو اس گھر سے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ محلہ چھوڑنا پڑے گا یا وہ دوسری اپشن یہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس عورت کو ڈیووس دے کے یہاں سے چلتا کرنا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے کہ مالک مکان جوتا ہے اس کو پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے گھر کو خالی کروایا جائے تو مالک مکان مانگ لیتا ہے ایک سال کا کرایا یہاں پر یہی عورت جس کو سب برا سمجھ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو ڈرامے کے سٹارٹ میں لگے گا بھی شاید کہ پتہ نہیں کس طرح کی عورت ہے لیکن اس کو ایک اچھا کریکٹر دکھائے گا یہ اپنا زیور بیچ کے اپنے شوہر فیاس کی ہیلپ کرتے اس کو کہتی کہ ایک سال کے کرایا آپ دے دیں ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے اور ہر طرح سے سپورٹیو بھی آئی ہے اب اسلام کا جو بڑا بھائی دکھائے گا اکرم یہ ایک بہت ہی ٹاکسک پرسنیلٹی یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ اسلامی بننے کی کوشش کرتا ہے اور سب کا جینا حرام کر کے رکھتا ہے اس کا گھر میں سب سے زیادہ روب بھی ہے اور جب اس کو پتہ چلے گی یہ بات کے مطلب یہاں پر وہ گھر چھوڑ کر نہیں جارے تو سب کو یہ سیجیسٹ کرے گا کہ آج کے بعد رکشی کی فیملی کے ساتھ کسی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا فیاس صاحب جن کی بیٹی ہے رکشی ان کے گھر کوئی بھی نہیں جائے گا اور یہاں پر ہر طرح سے قطع تعلق کرنے کی بات کرے گا اس ڈرامی کے در آپ کو کافی انٹرسٹنگ سین دکھائے جائیں گا یہاں پر جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے اسلام رکشی کو تو ایسے میں ہو جاتا ہے فیدا اس کو فوراں سے یاد آ جاتے ہیں وہ بچپن کے سین جب وہ اس کے لیے املی لے کے آتا تھا اور یہاں پر جب اس کے ساتھ نمبر ایکسچینج کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نمبر بھی جل جائے گا کافی زیادہ آپ کو انٹرسٹنگ سین دکھائے جائیں گا کہ مطلب آپ کو ڈرامی کے ایک ایسی لیئرز کو ایکسپلور کرتے ہوئے دکھائے جائے گا کہ ہاں کس طرح سے گریجولی ان دونوں کے دوسرے سے پیار ہوا یہ نہیں کہ مطلب رینڈم لی بچپن سے پہلے دوستے لڑتے تھے جھگڑتے تھے اور پھر جب تھوڑے سے عرصے بعد آپ دیکھتے ہو اپنے اس پارٹنر کو جس کے ساتھ آپ کی کافی بنتی تھی تو ایونچلی آپ کو پیار ہو جاتا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں کبھی کالج میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور پھر فائنلی اس کو جب رکشی کا نمبر ملے گا تو رکشی پوچھے گی کہ آپ کون تو آگے سے یہ کہے گا کہ میں وہ ہی ہوں جو ساری رات تمہارے پیچھے جاگتا ہوں اور صبح تمہارا پیچھا کرتا ہوں لیکن رکشی اس کو بالکل بھی پہچان نہیں پائے گی تو اس کو جب آگے سے یہ کہے گا کہ تم بہت ہی رونی صورت ہو اس کو رونی صورت کہتا ہے پیار سے تو جس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ اچھ فائنلی کیونکہ اس سے تو نمبر جل گیا تھا اب دوبارہ جب نمبر ملا ہے اس کو تو فوراں سے یہ بھی اس کے ساتھ بات کرنا شروع ہو جائے گی کافی زیادہ انوالو ہو جائے گی ان کی لف سٹوری چل رہی ہوگی بہت ہی اچھے طریقے سے لیکن پھر لف سٹوری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سین ضرور رہت ہے جس کی وجہ سے ڈرامی کے اندر آگ لگ جائے گی اور وہ سین بسکلی یہ ہے کہ جو رکشی ہے وہ جاتی ہے اپنی باقی محلے کی بچیوں کے س لاف ہے تو کوئی بھی اپنی بچی ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہے گا وہ یہی چاہیں گے کہ بھائیا ساری بچیاں چلے جائیں رکشی کو نہیں لے کے جانا جس کی وجہ سے اس بچاری کو بڑا مشکل ہوگا کالج جانے کے لیے ایسے میں جائے گے اپنے باپ کے ساتھ پیچھے مڑمڑ کے دیکھے گے یہاں پر یہ بھی پیچھا کر رہا ہے ٹھوکر لگے گی چوڑیاں ٹوٹیں گے یہاں پر خون کے ساتھ میں کچھ ڈراؤپس اور اسلم یہ دیکھ کے کافی زیاد گمگین ہوگا نئی چوڑیاں بھی لا کے دے گا اور مطلب کہہ رہے گے کہ ڈرامے کے در آپ کو بہت سارے انٹرسٹنگ لف سے ریلیٹڈ سین دکھائے جائیں گے جہاں پر آپ خاص طور پر اگر آپ لاف سٹوریز کو لائک کرتے ہو تو آپ کافی زیادہ انجوائے کرنے والے ہوئے آپ رکشی کو اس طرح سے پیدل جاتے ہوئے کالج دیکھ کے کافی زیادہ جب غصہ کرے گا اسلم اپنے بھائی کے ساتھ کہے گا کہ آپ نے اس کے باپ فیاس کی دکان تک تو نہیں چھوڑی ہر طرح سے اس کو ظلیل کر رہے ہیں تو کم از کم اس کی بیٹی کے تو تھوڑا سا لحاظ کر لیں جس کے بعد اکرم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصہ کرے گا دیکھ کے مارے گا گلاس رکھے گا دفع ہو جائے یہاں سے تمہارے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے پھر آخر اکرم بھی یہ بات سوچے گا کہ آخر یہ کیوں سائیڈ لے رہا اس کی بیٹی کی اتنی زیادہ آخر دال میں کچھ کال ہے جس کی وجہ سے فوراں سے رشتہ پکا کرنے کی بات کرے گا اس بشرا کے ساتھ اس کی کزن کے ساتھ یہاں پر ہو سکتا کہ انگیجمنٹ کرنے کی بات کرے مٹھائیاں بانٹی جائیں گی اس کا رشتہ پکا ہونے کی یہاں پر جب آئے گی رکشی تو پوچھے گی کہ کس چیز کی یہ مٹھائیاں پتا چلے گا تو کافی زیادہ دکھی ہوگی اس کے بعد اسلام بھی کافی اپسٹ ہوگا سٹارٹ میں تو وہ بشرا کے ساتھ ہیپی تھا لیکن اب چونکہ اس کو نظر آگیا اس کی بچپن کی دوست اب اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے شادی تو بھائیا یہ یہاں پر بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گا چھتے بھی نہیں وہ آئے گی رکشی اور یہ بیچارہ اکیلہ ہی وہاں پر بیٹھ کے کار رہا ہوگا انتظار اور ایسے میں رکشی اتنا اپسٹ ہوگی تو اس کی جو دوسری ماں ہے ستیلی ماں جس کو اچھا کریکٹر دکھائے گا وہ اس سے ساتھ یہ فائنلی شیئر کر دے گی کہ اس طرح سے میں لائک کرتی ہوں اسلام کو اور میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن یہاں پر اس کا رشتہ پکا ہو گیا وہ رشتہ تو توڑ دے گا لیکن کیا میں اس کی زندگی میں آ پاؤں گی یا نہیں اس بات کی میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی جس کے بعد اس کی جو دوسری ماں ہے وہ اس کو کافی سپورٹ کرے گی اس کنڈیشن اور وہ یہ کہے گی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب بہتر ہو جائے گا پھر ہی کیا ہوگا کہ یہاں پر اسلام نے دیف پریشان ہونے کی ضرورت کرے گی وہ کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے تم دونوں ملو اپس میں کر لو بتیں جس ٹائم یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوں گے اور یہاں پر وہ رکشی کو اس بات کا confidence دے رہا ہوگا کہ ہاں وہ اس کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا اسی کے ساتھ کرے گا شادی تو پیچھے سے آ جائے گا باپ اب باپ دیکھ کے چیخے کا چلائے گا یہاں پر بڑے برے طریقے سے دھکے مار کے اسلام کو گھر سے باہر نکالے گا اور باہر نکالنے کے بعد سیدھا جائے گا اسلام کے گھر میں وہاں پر جا کے اس کی ماں کے سامنے اس کی ٹھیک تھا کنسلٹ کرے گا کہ اپنے بچے کو سنبھال کر رکھو یہاں پر محلے کی بچیوں کے پیچھے چلتا ہے ہر طرح سے اس نے میری بچی کو پہلے بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ میرے گھر میں گھوسایا جب اس طرح کی باتیں اسلام کی ماں کے سامنے کی جائیں گی تو اسلام کی ماں بھی آگے سے بولے گی کہ تمہاری بیٹی میں ہی مسئلہ ہے وہ ہی یہاں پر بار بار چکر کارتی ہے اسی نے میرے بیٹے کو خراب کیا میرے بیٹے کی تو پہلے ہی بات پکی ہو چکی ہے جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بھائیہ یہاں پر ڈرامے کے اندر کافی گرم سینز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے رات کے ٹائم یہ ساری باتیں ڈسکس کر دے گی اسلام کی ماں اپنے بڑے بیٹے اکرم کے ساتھ اس بات کو سننے کے بعد وہ سیدھا جائے گا فیاض صاحب کی دکان پر وہاں پہ جا کے کافی تماشا کرے گا کہے گا کہ تم اپنی بیٹی کو سمال کے رکھو تمہاری بیٹی ایسی ویسی مطلب اس طرح کے جب الزمات لگیں گے تو بھائی یا یہاں پر ایک قسم کی فائٹ شروع ہو جائے گی ہی طرح سے فیاض گھر میں آنے کے بعد اپنی بیٹی کو لوگ کر دے گا کمرے میں اور کہے گا کہ آج کے بعد اس کا کہیں نکلنا بند ہے اور یہ یہی پہ رہے گی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اب شادی کا نام سن کے تو بہت ہی زیادہ رکشی اپسٹ ہو جائے گی وہ کہے گی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی اپنی سوتیلی ماں سے وہ گڑ گڑا کے یہ ریکویسٹ کرے گی کہ میرے باپ کو جا کے سمجھایا جائے کہ میں ان کی مرضی کے ب بہت پیار کرتے ہیں اور اگر میری شادی کسی اور کے ساتھ خوئی تو وہ مر جائے گا اب نرگز جو سوتیلی ماں ہے رکشی کی جائے گی فیاض صاحب کے سامنے سے ریکویسٹ کرے گی کہ آپ کی بیٹی اسلام کو بہت زیادہ چاہتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے شادی کرنا چاہتی ہے آپ پلیز اس چیز کی اجازت دیں ادروائز ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آگے سے فیاض صاحب یہ کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے انسان کی ہاتھ میں کیوں تھام دوں جو ہر محلے میں اس کو بدنام کرتا پھرتا یہاں پر اس کا پیچھا کرتا اس کی عزت کا بلکل بھی نہیں رکھتا خیال جو آج عزت کا خیال نہیں رکھ رہا وہ کل کو کیا رکھے گا تو میں یہ شادی بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا گولٹا اس کی شادی تیار کر دیتا ہے کسی دوسری جگہ پر جس کے بعد بھائیہ یہاں پر ڈرامے کے اندر آپ کو پھر بہت سارے انٹین سین دیکھنے کو ملیں گے رکھشی اور اسلام کو دونوں کے ڈیفرنٹ سینز میں تڑپتے ہوئے دکھا جائے گا یہاں پر نرگس جو کہ رکھشی کی سیکنڈ مدر ہے وہ اس کو یہ کہے گی کہ اب تمہارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو تم عزت کو چوز کرو جو کہ سب کے لیے ہے یا تم پیار کو چوز کرو جو کہ تمہارے اپنے لیے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا ہے کس کو رکھشی کو وقت گزرتا جائے گا رکھشی کی مہندی قریب آجی اور مہندی پر یہاں پر رکھشی اپنے ہاتھوں سے جو مہندی اتارنے کا سین آپ کو دکھایا جائے گا مطلب وہ اپنے ہاتھوں سے مہندی کو اتارنے کی کوشش کرے گی کہ اسلام کے نام کی نہیں اور دوسری طرف اسلام بھی بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوگا اپنے دوست کے ساتھ اس سے بھی یہ بات بلکل برداشت نہیں ہو رہی ہوگی کہ آج رکھشی کی ہے مہندی اور پھر اس کا نام کسی دوسرے شخص کے ساتھ جڑ جائے گا کافی زیادہ تکلیف میں ہوگا اپنے دوست کے ساتھ تو اس کا دوست یہ کہے گا کہ تمہیں اب اس کو بھگا کر شادی کرنی پڑے گی دونوں دوست مل کر کریں گے پلان یہاں پر بتا دیا جائے گا نرگز کو کہ اس طرح سے رکھشی کو اور لے کر جانا چاہتا ہے شادی کے دن تاکہ یہ دونوں کہیں دوسرے سٹی میں جا کے اپنا گزر بسر کریں اور پھر خود سے شادی کر لیں اور جب نرگز رکھشی کو یہ آپشنز دے گی کہ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں یہاں پر عزت یا پیار تو تمہیں ایسے میں کسی ایک چیز کو چوز کرنا ہے تو یہ یہی کہے گی کہ میں سلام کے بغیر نہیں رہ سکتی تب تک نہ آپ کو سٹوری اس طرح سے ڈیولپ کر کے دکھا دی جائے گی وہ سارے ایموشنل سینز دکھا دی جائیں گے کہ جس کے بعد آپ لوگ بھی یہ بلیو کر بیٹھو گے کہ ہاں بھائیا یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو رکھشی کو بھگانے کا پلان ہوگا یہاں پر ڈسکس نرگز کے ساتھ اور نرگز بھی کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے شادی کے دن جب یہ ہو جائے گی ریڈی تو اس کو بھیج دیا جائے گا اس پوائنٹ پر جو پوائنٹ ان لوگوں کا ڈسائیڈ ہوگا اب شادی کے دن جب یہ پلان کر رہا ہوگا بھگا کر لے کر جانے کی تو بھائیا یہ والا جو پوائنٹ ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس بات کا پتہ چلے گا اکرم صاحب کو اب جب اکرم صاحب کو پتہ چلے گا جو کہ اسلام کا بڑا بھائی تو وہ اس کو پکڑ لے گا اس کو ٹھیک تھاک ٹھینٹی چڑھائے گا اس کے اوپر کافی تشدد کرے گا اور اس کو گھر کے اندر بند کر دے گا تو بھائی جب یہ کنڈیشن ہوگی اسلام کے ساتھ تو اسلام آپ کہہ لو کہ وہ بلکل بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور اسے سمجھ نہیں گی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اسے دل کا اٹیک ہوگا بہت ہی بری طریقے سے جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اب اسلام کی ڈیتھ جو ہوگی وہ ڈرامیک اندر ایک بہت ہی زیادہ دردناک سچویشن لے آئے گی جہاں پر رکشی ویٹ کر رہی ہوگی اس کا کسی ایک سپیسیفک پوائنٹ پر لیکن اسلام پیچھے سے مر چکا ہوگا اب رکشی کو اس بات کا بہت اچھے سیڈی ہوگا کہ اسلام یا تو آج مجھے لینے کے لیے آئے گا یا پھر اس دنیا سے چلا جائے گا کافی زیادہ انتظار کرنے کے بعد جب یہ واپس آئے گی اپنے محلے میں اور دیکھے گی کہ ہر طرف رش ہے تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے اپنی جان لے لی یا پھر اس کو دل کا ٹیک ہوا اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے رکشی جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ محبت کرتی تھی اسلام سے جب اس کی موت کا سنے گی تو اس کی بھی ہوگی بہت ہی بری حالت یہاں پر اپنے آپ کے ساتھ یہ کیا کرے گی ہو سکتا ہے کہ کسی چھت سے جا کے چھلانگ لگا لے یا پھر آپ کو اس کی بھی ایسی کنڈیشن دکھائی جائے گی جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو eventually مطلب آپ لوگ یہ سوچ رہو گے کہ یہاں پہ جب ہیرو نے بھی مر جانا ہے ہیروین نے بھی مر جانا ہے تو پیچھے بچے گا کیا why they made this drama actually میں اس ڈرامے کے اندر آپ کو یہ لیسن دینے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر دو لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے اگر ان کی کسی پوائنٹ پہ بہت intense love story چل رہی ہے اور یہاں پر وہ ہر طرح سے resist کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے کسی دوسری جگہ پہ شادی تو at least for god's sake آپ لوگ ان کو سنو اس ڈرامے کے اندر دونوں رکشی اور اسلم کو مرتے وے دکھائی جائے گا لازٹ اپیسوڈ میں تب یہ میری prediction ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ سوچو کہ اس کا اور expected end کیا ہو سکتا ہے جس طرح کی situation اس ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہے جس طرح کا یہ محلہ ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور یہ دونوں احسی خوشی شادی کر لیں گے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رکشی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی اور یہاں پر اسلم بیچارہ مارا مارا پھرے گا یا پھر آگے جا گے کسی compromise condition میں جا کے ملے گا اس ڈرامے میں آپ کو دکھایا گا کہ پہلی سی محبت کس level کی strong ہوتی ہے اور یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ محبت آپ کی اپنی family میں کسی member کے اندر تو یہاں پر اس کو آرام سے سکون سے سنا جائے اور اس کا ایک اچھا possible solution دیا جائے اس ڈرامے کے اندر آپ کو اس طرح کا lesson دینے کی کوشش کی جائے گی میرے according تو بھئی ہے ڈرامے کی story کچھ ایسی چلے گی اور end کچھ اس طرح کا ہی دکھایا جائے گا لیکن آپ کے according کیا ہو سکتا ہے اس ڈرامے کے expected end ضرور بتائے گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں تو آج کے لئے بس ہتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراماز کے بہت بڑے فین اس کے ساتھ ہی بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you